ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے بہت ہی ماشاءاللہ سپنجی اور سوفٹ بنائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میرے کٹنگ کرنے سے کتنا نرم کیک بنائے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلی جھانڈلوٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر میں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار ٹی کےک کی ریسپی کے ساتھ کیک کی یہ ریسپی میں بینہ اومن کے بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں مجود چیزوں کے ساتھ میں نہ نہ بتاؤں گی ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا لائک اور شیئر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنے تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی آسان سی کیک کی ریسپی شروع کرتے ہیں کیک جب بھی بنانا شروع کریں سب سے پہلے اس کا مولڈ تیار کر کے رکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے چکور والا آپ چاہے گول بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر بٹر پیپر ہے تو آپ وہ لگائیں اگر نہ ہو تو سادھا یہ پیپر ہے جو پرینٹ والا ہوتا ہے اس کو میں نے سیٹ کر لیا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے لگا لینا کوکنگ آئل آپ مکھن بھی لگا سکتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ سادھا جو ہے نا مولڈ اس کو کوکنگ آئل لگا کے میدہ ہلکا ہلکا لگا لیں تاب بھی ریزلٹ ٹھیک رہے گا اسی طرح یہ میں سارے پہ لگا لوں گی کناروں پہ بھی اور نیچے بھی یہ اس کو میں نے کر لیا سیٹ اب ہم اگلا پرسیجر شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ کیک بنانے کے لیے ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا اور اس میں میں شامل کروں گی تین ٹیبل سپون ملک پورڈر اگر ہو تو آپ لازمی شامل کریں نہ ہو تو اس کے بغیر بھی بن جائے گا اور یہاں میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر ہے بیکنگ سوڈا نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے آپ کتنا ایک چٹکی کا بھی تقریباً تیسرا اس ہے میرے پاس نمک ہے اتنا سا ہی ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈال لینا کہ نمک کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے یہ باس میٹھے کو بیلنس کرے گا اور یہ ساری چیزوں کو کر دینا اچھی طرح سے مکس یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں کیک بنانے کے لیے ان کو ایک ایک سٹیپ کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے فالو کیا جائے تو بلکل زبردست کیک بغیر اومن کے گھر پہ بن جاتا ہے اب اسے بھی ہم سائیڈ پہ کریں گے اب یہاں پہ تین عدد انڈوں کی میں نے سفید دی لے لیا اور آج کا کیک جو ہے اس میں میں بیٹر استعمال کروں گی ویسے بہت سی ریسپیز کے کی میرے چینل پہ مجود ہیں جن کو میں نے بلینڈر سے بنایا یہ کام آپ بلینڈر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے بیٹ کرنا اچھی طرح فلفی ہونے تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی فلفی ہونے تک ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ انہی تین عدد انڈوں کی جو زردی میں نے رکھی ہوئی ہے وہ بھی شامل کروں گے اور اس کے ساتھ ایک منٹ میں ان کو بیٹ کروں گی یہاں میرے پاس ہے ونیلا ایسنز یہ میں دو تین ڈرابز ڈالوں گی یہ اس میں خوشبو کے لیے ہوتے ہیں اگر نہ ہو تو آپ کی اس کی جگہ پہ جو سبز علاچی ہوتی ہے اس کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں میرے پاس ہے ایک کپ چیننی کا پورڈر پیسی ہوئی چیننی ہے اس کو میں ڈالوں گی اس کو پہلے ہم ڈال کے تھوڑا سا ہلکا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد میں چلانا شروع کروں گی ایک منٹ میں اس کے ساتھ بھی ڈال جو ہے نا اس کو چلا لوں گی بیٹر کو اچھی طرح سے ساتھ ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے کوکنگ آئل لیا یہ اس میں میں شامل کروں گی اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ مکس کر لیں گے یہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب ہم باقی چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں جو میدہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کو چھننی کی مدد سے چھان چھان کے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ مکس کروں گی اور چھانتے ہوئے اس کو میں مکس کروں گی یہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا کنارے بھی اس کے ساف کر لیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیس طرح کا ہے بلکل ریبن کی طرح گرنا چاہیے اگر اس سے سخت ہو تو دو ٹیبل سپون آپ اس میں دودھ شامل کر سکتے ہیں اور اگر اس سے نرم ہو تو آپ ون ٹیبل سپون اس میں میدہ شامل کر لیں یہ بلکل ماشاءاللہ ریڈی ہے اب اسے مولڈ میں ڈالنا شروع کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ گر رہا ہے بلکل ریبن کی طرح اس طرح کا ہونا چاہیے اور اب اس کو اچھی طرح سے ٹیپ کرنا ہے پہلے اس کے بعد یہ میں نے ایک ٹوٹھپک لے لیا ہے اس کے اندر اس طریقے سے کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی جو ایئر وغیرہ ہے نا اندر وہ نکل جائے اور اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے یہ جو اس طریقے سے ببل اوپر آئے ان کو ہم اس طریقے سے کر دیں گے یہاں پہ میں نے ایک پتیلے کو پرانے پتیلے کو میں نے پانچ منٹ پہلے گرم ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے اندر میں نے سٹینڈ رکھا ہوا ہے آپ کوئی بھی اینٹ کا ٹکڑا چاہے رکھ لیں چاہے آپ رکھ لیں کوئی بھی سٹیل کی کٹوری اب بلکل لو فلیم آدھے انچ کا فلیم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہم نے اس کو پچاس منٹ پکانا ہے لیکن چالیس منٹ پہ ہم اسے چیک ضرور کریں گے کیک کو پکتے ہوئے پچاس منٹ ہو چکے اب دوبارہ سے اس کو چیک کرتے ہیں اس طریقے سے کوئی بھی ٹوٹھ پیک لے لیں یا چھوڑی لے لیں یہ دیکھیں ہمیشہ کیک کو درمیان میں سے چیک کرتے ہیں کیونکہ درمیان میں کیک سب کے بعد میں پکتا ہے اور اب اس کو میں نکال لوں گی کیک کو تھوڑی دیر میں نے تھڈا کر لی جائے ابھی نیم کرم سا ہے اب اس طریقے سے تھوڑا سا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے بہت ہی ماشاءاللہ سپنجی اور سوفٹ بنایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا نرم ہے بینہ امن کے ماشاءاللہ زبردست کیک ریڈی ہے ماشاءاللہ اور اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میرے کٹنگ کرنے سے کہ کتنا نرم کیک بن ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ زبردست ریسپی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ریسپی ان لوگوں تک پہنچے جن کے پاس امن نہیں ہے بہت ہی ماشاءاللہ سوفٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لے بیل کا ایکن پریس کر لے تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کیلئے ویلج ہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی